آپ کے عامال آپ کی پریورٹی بتاتے ہیں اور آپ کی پریورٹی آپ کا فیوچر کل صدر جو ہیڈ آف دے سٹیٹ ہے انہوں نے الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ آجاؤ الیکشنز پر بات کرتے ہیں اور الیکشن کے لیے ایک اپروپریٹ ڈیٹ کا اعلان کر دیتے ہیں آج سکندر سلطان راجہ صاحب نے خط لکھ کر جواب دیتے کہا کہ تاریخ کا اعلان صدر نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا اور اسی وجہ سے آپ سے ملنا یعنی کہ صدر یعنی کہ ہیڈ آف دے سٹیٹ سے الیکشنز کے بارے میں ملنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اسی دن the same day ہمارے چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ صاحب جس دن صدر سے ملنے کو انکار کرتے ہیں اسی دن امریکن ایمبیسیڈر ڈانالڈ بروم سے الیکشنز کے بارے میں ملاقات کرتے ہیں دنیا بلوکس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے پوری طرح حل چل جاری ہے برکس نام کا ایک گروپ ہے جس میں امرجن اکانومیز ہیں جیسے برازیل، ریشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤت افریقہ ان ملکوں میں آج سعودی عربیہ، ایران، ایتھوپیا، ایجپٹ، یو اے ای اور ارجنٹینہ یہ بھی شامل ہو گئے پاکستان اس گروپ میں شامل نہیں ہو سکا آج ویگنر گروپ جو ریشیا کو افریقہ میں فل سپورٹ کر کے کنٹرول جمائے بیٹھا ہے اس کا سربراہ یفگنی پرگوجن مار دیا گیا اس سے افریقہ میں حل چل شروع ہو گئی ہے کیونکہ ویسٹ اپنی گیس اور آئل کی ریلائنس ریشیا اور عرب ورلڈ سے کم کر کے افریقہ کی طرف بڑھا رہا ہے جس کی سب سے بڑی مثال مرکو اور نائجیریا کی پائپ لائنگ اگریمنٹ ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر ہماری پروائیٹی آپ دیکھ لیں ہم ابھی تک فارس شفی کی طرح سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے الیکشنز کی ڈیٹ کون دے گا الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں سونے پہ سواگا لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان چاند پہ کیوں نہیں جا سکا جیسے انڈیا چلا گیا اس کا جواب ایسے ہے کہ جو راستہ چاند پہ جاتا ہے ہم اس پہ سالوں سے چلی نہیں رہے جو راستہ سورج کی طرف جاتا ہے ہم اس پہ گامزن ہیں اور ہم سب اتنے تو پڑے لکھے ہیں کہ اتنا پتا ہو کہ جب سورج کے قریب پہنچیں گے تو جل جائیں گے